ملک میں پولیو وائرس کا فریض بے کابو سندھ اور کے پی کے سے پولیو کے مزید چار کیسز سامنے آگئے جس کے بعد روا برس سامنے آنے والے کیسز کی تعداد 119 تک بہنچ گئی ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ صوبہ سندھ کے عزلہ سکھر اور ٹنڈو علایار اور خیبر پختونخواہ کے عزلہ بنو اور ٹانک سے پولیو کے کیسز سامنے آئے نیہ کے عددار کے مطابق زلہ ٹنڈو علایار کی تحصیل چمبر کی یونین کانسل بیگان جاروار میں دو سال دس ماہ کے بچے کو پولیو کی علامات ظاہر ہونے پر صحت مرکز لیا گیا تھا اور پولیو کی تصدیق کے لیے نمونے جمع کیے گئے تھے تاہم پولیو سے متاثر ہونے کی تصدیق سے قبل ہی بچہ جمعہ کو گیا تھا جبکہ سندھ میں پولیو کا دوسرا کیس تحصیل نیو سکھر کی یونین کانسل راہوجہ کی رہائشی سات سال کی بچی بھی سامنے آیا ادھر خیبر پختونخواہ کی تحصیل ٹانک کے رہائشی پندرہ ماہ کے بچے اور بنو کی یونین کانسل سکندر خیل بالا میں سترہ ماہ کی بچی میں پولیو کی تشخیص ہوئی سال دوہزار انیس میں متعدد عامل کی وجہ سے پولیو وائرس کے پھیلاو میں اضافہ ہوا اور چار نئے کیسز کے سامنے آنے کے بعد رما سال ملک میں پولیو کیسز کی تعداد ایک سو انیس تک پہنچ گئی ہے رما ماہ پولیو کے خلاف جنگ کا نیا آغاز کیا گیا ہے جبکہ آئندہ سال پروری اور اپریل میں معمول کے ٹیکوں کی کوریج کو بہتر بنانے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ ملک گیر محمد کی منصوبہ بندی کی گئی ہے جس سے پولیو وائرس میں کمی کا امکان ہے